صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم بدرود و سلام ہمارے آقا مولا ہماری جانوں کے باقشاہ حاضر و ناظر اختار کل اللہ کریم کے حبیب صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات عالی کے اوپر جن کے مقام کو جن کی شان کو جن کی حقیقت کو آپ کے رب کے علاوہ کوئی اور جانتا نہیں جن بدرود و سلام بھیجتا ہے تو اللہ کریم جن کے آنے والی آن کو پہلی آن سے بلند تر فرما رہا ہے تو اللہ کریم جن کے چہرہ ہے مبارک کو ہر وقت ہر لذہ ہر آن اپنی نگاہوں کا مہور مرکز بنا کے رکھی ہوئے ہیں تو اللہ کریم جن کے ذکر پاک کو خالصتا آپ کی خاطر بلند فرمانے کا اعلان فرمائے تو اللہ کریم جن کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دے تو اللہ کریم اور جن کی تباہ کو اپنی عبادت اپنی بندگی قرار دے تو اللہ کریم اور ہم سب کو ہر وقت ہر لذہ ہر آن اپنے مولا کریم سے یہی جوا مانگی چاہیئے کہ ہمارے کریم رب ہم سب کے حال کے رحم فرمائے اس کے رحم کی اپیل کرتے رہا کریں کہ اج کل قرب قیامت ہے فطروں سے بچنے کے لئے رستہ اور کوئی بھی نہیں اس سے اس کی مدد مانگا کریں کہ ہمارے کریم رب ہم سب کے حال پر رحم کرنا اور ہم سب کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی کامیل اطواع نصیف فرماؤں کہ جو ذریعہ بن جائے ہم سب کے لئے اپنے آقا علیہ السلام کی خوشنودی کو پاتے ہوئے اپنے رب کی رضا کو حاصل کرنے کا کہ کامیاب وہی ہے فلاہ اسی نے پائی کہ جس نے اپنے زندگی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکامات و فرمداد کے تابع بزر کیا اور الحمدللہ سمع الحمدللہ سمع الحمدللہ اس وقت اس خوبصورت تقریب میں جو صبح سے جاری ہے خوبصورت بیانات خوبصورت ناتے اور سبحان اللہ سبحان اللہ جس مقصد کے لئے ہم دنیا کی کسی بھی گونے میں جاتے ہیں یا پاکستان میں کوئی کہی جاتے ہیں وہ یہی ہے کہ دلوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے بھرا جائے اس کے لئے قبلہ صاحب کا انتہائی خوبصورت ترین خطاب آپ احباب نے سنا اللہ تعالیٰ کہ آگے پھر یہی دعا یہی دعا کہ یا اللہ ہمیں ایمان والی زندگی عطا فرما اور ایمان والی موت عطا فرما اور ایمان نام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دیوانگی کے عالم میں شکا آپ کو اپنی ہر چیز سے بڑھ کر پیارہ جاننے کا قبلہ صاحب کا خوبصورت خطاب دعا میں پہلے تو میرے رات بھی شمیم صاحب سے عرض کی کہ مجھے بہت پہلے آنا چاہیے تھا بہت دیر ہوئی مجھے آنے میں ان کی محبت ان کے خوبصورت والد اگرامی کی محبت بڑا پیار دیتے تھے بڑی محبت خوبصورت شخصیت کے مالک تھے ان کا چہرہ گوائی دیا کرتا گئی کسی عام بندے کا چہرہ نہیں بلکہ آپ علیہ السلام کے اس غلام کا چہرہ ہے جو پہلے سے ہی کہہ رہی گوائی دیتا گئی جنتی ہیں جیزا عبی کے بلاد صاحب نے ذکر کیا شبہ روز پروگرام ادھر ادھر ترکت کے معاملات اس میں یہی ہمارا سب کچھ ہے اس میں مصروفیت اور ادھر ادھر کے دربار شفے آتے جاتے ہیں انہیں پتہ ہی ہے ادھر ادھر سے مراد کوئی فیکٹری ویلمینوں کے معاملات نہیں ہیں کبھی عالم اسلام کی بات ہو رہی ہے کبھی پاکستان کی بات ہو رہی ہے میٹنگز چال رہی ہوتی ہیں کبھی ادگاہ میں بہرحال جترے دل بھی گزرے ہر تقریب میں یقینی طور پر ذہن کے اوپر بہت زیادہ تھا یہ بڑا خوبصورت بیٹا ادھر گا بڑا خوبصورت انسان دنیا سے گیا ہے مجھے ادھر آنا ہے آنا ہے اور آنا ہے اس لئے ہر وقت دعائیں ان کے لئے ہوتی رہی ہیں اور دعاوں سے بڑھ کے بیٹا دنیا میں دعا بڑی کمال کی چیز ہے دعا انسان کو کیا سے کیا بنا دیتی ہے کہاں سے کہاں پہچا دیتی ہے یہ وقت ہر ایک پہ آنا ہے انسان دنیا میں آیا ہی جانے کی خاطر ہے بس مختصر سی بات اور خطب ذکر خطب شیئر دعا اور ہم ادھر ہی انشاءاللہ نماز اثر ادا کریں گے کیسے زور پر دنیا میں انسان آتا ہی اس لئے کہ ادھر سے واپس جانے ہیں اور ادھر آنے کے بعد زندگی ایسی بزارنی ہے اپنے معاملات کو ایسا رکھنا ہے کہ جب ادھر سے جائے تو کامیابی حاصل کر کے جائے صوفیاء کرام اور یا اللہ اکثر اور بیشتر فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ کبھی دنیا میں بیٹھے بیٹھے ایک لمحے کے لئے تصور کیا کرو کہ تم تمہاری موت واقعہ ہوگی ہے تم دنیا سے چلے گئے ہو اب تم تم دنیا میں نہیں ہو یہ تصور کرنے کے بعد یہ خیال کرنے کے بعد پھر اپنے آپ کو دیکھو اپنے معاملات کا جائزہ لو اب تم دنیا سے آگے نہ پھر مکان گیا ساتھ نہ پھر کرسی گئی نہ کسی قسم کے کوئی کاغذ گئے کچھ بھی نہیں جاتا انسان جب دنیا سے جاتا ہے تو دنیا کی کوئی چیز ساتھ لے کے نہیں جاتا اور یا اللہ کی یہ تعلیمات یہ دربار رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس خوبصورت روشنی میں کہ آپ اکثر بیشتر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ ان کو فرمایا کرتے ہیں جنازوں کے ساتھ جائے کر تاکہ تمہیں یہ یاد رہے کہ آج تم کسی کو چھوڑنے آئے ہو کل تمہیں بھی یہاں کوئی چھوڑ کے چلا جائے گا تو علیہ وآلہ وسلم کے اوپر اس انداز سے اپنے آقا کیونکہ خانقائی نظام صوفیاء اکرام علیہ وآلہ ان کا کام یہ ایک تھاں ہے اور رہے گا کہ دربار رسالتِ مآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مخلوقِ خدا کا تعلق جوڑا جائے جیسے ابھی ایسا خوبصورت خطاب تھا دلوں میں آپ کے یقینی طور پر اپنے آقا علیہ السلام کی محبتت جو موجود ہے وہ ٹھاٹھے مارتی ہے تو یہ ان چیزوں کو سمجھانے کی خاطر علیہ اللہ مختلف مقامات پر مختلف انداز اختیار فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ایک لمحے کے لئے تم سوچو تصور کرو کہ اب تم دنیا میں نہیں ہو دنیا سے چلے گئے ہو اب تم دیکھو کہ تمہارے پاس کیا ہے تمہارے پلے کیا ہے تم کیا لے کے آئے ہو پھر تمہیں شدت سے اس چیز کا احساس ہوگا کہ دنیا ساتھ جانے والی نہیں ہے دنیا رہ جاتی ہے انسان کو آگے جانا ہوتا ہے اور انسان کے ساتھ کیا جاتا ہے وہ اکثر و بیشتر میں نے حدیث ہے مبارک آپ علیہ السلام کی آپ احباب کے آگے عرض کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام اصحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں پاک دربارِ آلہ لگا ہوئے اور لگا ہوا ہے آپ علیہ السلام آپ فرماتے ہیں کہ تم اپنا مال کسے سمجھتے ہو جب اصحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے عرض کی کہ دنیا کا یہ قائدہ ہے کہ وہ دنیا میں کسی کا پاس کوئی اونٹ ہیں بکری ہیں خجونوں کا باغ ہیں دنیا کی کوئی چیز ہے تو اس کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ یہ میری اپنی ہے یا میرا یہ اپنا ہے آپ علیہ السلام میں مالکہ کہ تم میں سے دنیا میں آستے ہیں کتے جاتے ہو تو انہیں ساتھ دے جاتے ہو ہاں ہوشی چھاگی ہر سنگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارا باپ اور ماں پہ قربان ہم میں سے کوئی بھی نہیں ایسا جو دنیا میں سے جائے تو ان میں سے کتی چیز کو ساتھ دے کے جائے آپ علیہ السلام میں ہمارے کہ پھر تمہیں اسے اپنا کیسے کہتے ہو ایسے ایسی معاقل میں اکٹھے ہو کر اور یہ بہترین انداز ہے کہ سال سواب کا اس سے خوبصورت طریقہ کوئی نہیں کہ محفل ملاد پاک اسے جائے جائے اکٹھے ہو کے بیٹھے نہ جاتے تو یہ ذہن میں رہے کہ آج ہم کسی کا جنازہ پڑھ نہیں آئی ہے آج کسی کی کل شریف کی ختم ہے ادھر آذر ہے آج جسمی کا ختم شریف ہے اس میں آذر ہے آج چیزم ہے اس میں آذر ہے تو ہمیں اس طرف توجہ رکھنی چاہیے کہ ہمیں بھی فکر آخرت آصل ہو ہم بھی دھیان رکھے اس طرف اس طرف خیال رہے کہ کل ہم نے بھی دنیا سے چلے جانا ہے یہ موت کا جو خیال ہے یہ بڑا خوبصورت ترین ایسا ایک جسخ ہے کہ اگر بندے کے ذہن میں ہر وقت یہ رہے کہ کل میں نے مر جانا ہے اور کل مرنے کے بعد میں نے ہساتے نہیں اور میرے سے پوچھا جائے گا کہ تو نے کیا کیا میرے سے پوچھا جائے گا ہر ایک جو قبر میں جائے گا اس سے پوچھا جائے گا اس سے سوال ہوگا کہ تُو کیا کر کے آیا ہے تیری کیا کمائی ہے اگر تو وہ نیک عمال کرتا رہا اگر تو اس کے پاس اچھے عوال ہوئے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ السلام نے جب وہ خاموشی تاری ہوئی تو آپ علیہ السلام نے یہی فرمایا آگے سے کہ تمہارا اپنا تو وہ ہے جو تم نے آگے بھیج دیا جب تم میں اور آپ باش بک کے پکے نمازی ہوں گے جب میرے اور آپ کے اوپر شریعت متحرہ شریعت متحرہ اس کا ہم مضبوطی سے تھامے ہوئے ہوں گے جب ہم اللہ اور اس کے عبیب علیہ السلام کے احکامات و خرمدات پر سچے دل سے عمل کرتے ہوں گے جب ہم نے اتباع رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم افتیار کی ہوئی ہوگی فرائز وہ ادا کرتے ہوں گے جو کچھ شریعت متحرہ کہ احکامات ہیں ان پر عمل کرتے ہوں گے اور اس کو لے کے آگے چل رہے ہوں گے تو پھر ہمارے پاس اگر ہم یہ کہیں گے گے ہم نے اس کے ساتھ یہ نیکی کی تو اس کا ہمیں صلح ملے گا اگر ہم یہ کہیں گے کہ اس کو ہم نے کسی مقام پر پانی پلایا اس کا عجر ہمیں ملے گا اگر ہم یوں کہیں گے کہ ہم نے کسی کو کسی یتین کے سر پہ ہاتھ رکھا اس کا عجر ہمیں ملے گا اگر ہم اس وقت یہ ہماری زبان سے یہ نکلے گا کہ ہم نے فنان بچی تھی اس کے پاس والدین کے پاس کوئی سلسلہ نہیں تھا اس کے رسکتی کا ہم نے اس کے والدین کی مدد کی اس کا عجر ہمیں ملے گا کس صورت میں ملے گا کہ اللہ راضی ہوگا ہمارے گناہ ماف ہوں گے ہمارے لئے معاملات آگے ٹھیک ہوں گے احسن ہوں گے پہلے معاملات بہت ضروری ہیں یاد رکھئے گا بہت سارے لوگوں نے عجیب عجیب رہم اختیار کرنے شکر دیا کہ نماز کی کوئی ضرورت نہیں یہ کوئی ضرورت نہیں بیٹھے رہو بیٹھے بٹھائے ملے جائے گی شریعت متحرہ میں نے ایک آغاز اس سے کیا ہے اور جہاں در بات کو سمیٹنا چاہتا ہوں اسی پہ بات کو ختم کرنا چاہوں گا دو چار مل میں ہی بات سمیٹھوں گا یہ جو معاملات ہیں دوسرے یہ بہت ضروری ہے بہت زیادہ ضروری ہے ہم اپنے دین کو سمجھ نہیں پائے ہمارے رب نے بڑے واضح طور پہ اللہ کریم کا فرمان مبارک قرآن کریم میں موجود ہے کہ میری رضا اصل کرنے کے لئے اور اپنے گناہوں کو معاف کرانے کے لئے اور مجھے میری دوستی پانے کے لئے اتباہ ہے یہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واحد ذریعہ ہے واحد ذریعہ ہے اور واحد ذریعہ ہے جس کا ذریعہ سے تمہیں میرا قربی مل جائے گا میں تمہیں دوستی پر آنوں گا اور تمہارے گناہوں کو معاف بھی بروا دوں گا اتات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور اللہ کریم کی وہ یہ ہے کہ جو وہ حکم فرمائیں اس سے اپنا ہو احکامات پر دیکھو بڑے واضح طور پر فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں قرآن کریم میں کہ میں نہیں پسند کرتا جھگڑے کو فتنے کو میں نہیں پسند کرتا فسادیوں کو یہ بڑے کلیر لی میرے پا بہت بہت تیزی سے بات کر رہا ہوں اللہ کرے آپ کو میری بات سمجھ آئے اور میرا یہ کہ یہی موضوع رہتا ہے ساری دنیا میں ہر پاک پر انشاءاللہ اگر اس کا کرم میرے شاملی حال ہوا کہ دنیا بڑی مشکل زیجہ ہے اس سے دعا مانگتا رہتا ہوں ابھی بھی شغاز میں نہیں مانگی پھر مانگتا ہوں مانگو اپنے لیے بھی اور میرے لیے بھی کہ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان والی زندگی عطا فرمائے اور ایمان والی موت اللہ باتا نہیں کوئی خوب بندہ ہو کسے جاتا ہے بندہ پتا نہیں نہ ڈر ہو کیسے جاتا ہے اس زمین کے اوپر ہو اور زمین کے اندر نہ گیا ہو اور زمین کو دیکھتا ہو حضرت اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قبر کو دیکھا کرتے ہیں دھانے مار مار کے رونا شکتا تھے صاحبہ کرام پوچھنے والا پوچھتا ادھر آپ کا کوئی بہت قریبی عزیز دفع ہے وہ ماتے نہیں ہیں میرا کوئی قریبی عزیز نہیں ہے لیکن میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ ایک پہلی انتہان کا ہے ادھر سے جو کامیاب ہو گیا آگے کامیاب یہیں کامیاب اس زمین کے اوپر چلتے ہوئے بندے کے اوپر ہر باق زہن میں یہ رہے ہیں جو آپ نے آقا نے فرمایا کہ یاد رکھو کال تم نے اس کے اندر جانا ہے تو بندہ اتنا عاجز ہو جاتا ہے اتنا خوف میں مبتلا ہو جاتا ہے اس کی رحمت میں امید رہنی چاہیے اس کا بھی ہمیں بڑے واضح طور پر فرمایا گیا ہے کہ اگر خوف کو عالم ہو تو ایسا ہنا چاہیے کہ بندہ در کرے کل کیا ہوگا میرے ساتھ اور فرماتے ہیں یہ بھی اتنا کی رحمت ہے کہ جب یہ خوف خالب ہوتا ہے جب یہ خوف خالب ہوتا ہے تو یہ بندے اور دنا کے درمیان اور بندہ آتا ہے خوف پیدا کر کے تو دیکھو خدا کے لئے دھرو کل جواب دینے ہیں ہم معافل میں بیٹھے ہوتے ہیں ادھر سے یہ سیکھنا چاہیے یہ کس چیز کو سمجھنا چاہیے پیر صاحب مولوی صاحب استاد صاحب جاگر صاحب کل صاحب نے آگے جانا ہے پیشیوں نہیں ہیں خوف خوف اتنا بڑا انام ہے اتنا بڑا حسان ہے کہ جب یہ صحیح بندے میں بندے کے پر خالب ہو جاتا ہے تو اسے اپنی فکر لاکھ ہو جاتی ہے وہ اپنی ایسی فکر میں مرتبا ہو جاتا ہے کہ ایک ہر قسم کے گناہ سے بچتا ہے توبہ کرتا ہے یہ اس کے اور گناہ کے درمیان آڑا جاتا ہے اور اس کی رحمت میں امید یہ ایک اتنی خوبصورت چیز ہے اتنی عالی چیز ہے کہ اس نے فرمایا آپ علیہ السلامہ برماتے ہیں کہ تم اپنے رب کو اپنے گمان کے مطابق پاؤ گے اسی لیے قبلہ صاحب اقصر و بیشتر ان عظیم ہستیوں کا ذکر نہیں برماتے جن کا بھی انہوں نے کئیوں کا ذکر کیا میرا پختہ ایمان ہے تو بھی یہ ایمان بنا دے ان ہستیوں کا ہی اور یا اللہ کا ان صحابہ اکرام کا انہیں بیعت پر پاک کہا ان کے اقوال تیری اور میری اصلاح کے لیے افضاء کے لیے سمجھ وہ جب یہ کرتے تھے تو فرمانا چاہتے تھے دیکھ میری طرف میں ہوں کون نعم لے میرا تیرے گناہ چھڑے یہ دیکھ مجھے کترے بڑا مقام ملے لیکن اگر تو میں نے اتباق ان کی اختیار کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ علیہ السلام بتایا کیا فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں میرے سے زیادہ رب سے قریب کوئی بھی نہیں اولین اور آخرین اللہ کی جتنی مخلوق ہے جتنا کوئی کوئی مجھے اصل ہے یہ ہمارے نبی پاک ہے اور بیٹا تو چو کچھ کر رہے تھا لیکن اگر تیری زبان میں کبھی کوئی قستاخی کا کلمہ آیا نا مدینہ پاک کا تیرا میرا طلق دوری سوڑے گا مدینہ پاک مدینہ پاک مدینہ پاک مدینہ پاک مدینہ منبرہ مدینہ تیبہ مدینہ پاک مدینہ پاک بیٹا ہم نے یہ تحلت جوڑتی ہیں لوگوں کو تقریف ہوتی ہیں انہیں بتایا کیا توانا تو پھر ہمیں سجدر مردی مجھے سو بتایا مدینہ پاک مدینہ منبرہ مدینہ تیبہ مدینہ پاک غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام ہے غلام یہ رسول پہ خاتمی قبول ہے غلام یہ رسول پہ خاتمی قبول ہے کہو نا اشکہ مصطفیہ مدینہ پاک اے یاد کر لے سبق یہ آپ کے کام آئے گا یہ آپ کو اس کی شکتی سے بھی بچائے گا اگلی شکتی سے بھی بچائے گا انہیں نہیں ضرورت نہ کسی بلنا دیجا نہ کسی پیر دی وہ بلند و پالا تھے بلند و پالا ہے اور بلند و پالا رہیں گے میں جو بات کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام اور ذرا سینہ بلا کے ہاتھ پلند کر کر کے گا ہے آپ علیہ السلام آپ فرماتے ہیں میرے سے زیادہ کوئی قریب نہیں ہے بے شک نہ کوئی ہوا نہ ہو سکتا بے شک آپ فرماتے ہیں ناکور میں علیہ کے انہوں آلہ ترین مقام پہ آو موجود ہوں جہاں میرے اور میرے رب کے علامہ کوئی اور ہے ہی نہیں یہ خرمانی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ جان لو سمجھ لو یاد کر لو کہ سب سے زیادہ اس کے قریب بھی میں ہو اور سب سے زیادہ اس سے ڈرنے والا بھی میں ہے یہ بات کر رہا تھا کتنا سب اکسروں پر اشتر فرمان کرتے ہیں کہ وہ استیے یہ خوف اور امید در اور رحمت اس کے اس طرح درمیان میں رہا کرتے ہیں جن کے میرا بختہ ایمان ہے کہ وہ آپ علیہ السلام کے وہ غلام ہیں کہ ان کا نام بھی بندہ لے لے تو بھرام دھول چاہتے ہیں وہ فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں اگر میں کبھی یہ سوچوں نہ کہ روز محشر ہے اور ادھر ایک بندے کے بارے میں حکم ہوتا ہے جیسے اٹھا کے دوسر میں ڈال دو وہ کہتے ہیں مجھے ڈر لگتا ہے کہہ لے میں نے ڈر نہیں لگتا ہوتا وہ فرماتے ہیں وہ وہ فرماتے ہیں مجھے ڈر لگتا ہے ادھر کرے ہم کی ڈرنے والوں میں اللہ کرے ہمیں بھی ہوش آ جائے اور یہ اللہ کہتے ہیں مرنے سے پہلے کبھی سوچا کر میں مر گیا ہوں وہ فرماتے ہیں کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ اگر ساری مخلوق میں سے ایک کے لئے حکم ہوگیا کون فرماتے ہیں جن کا نام اگر لے لو نام لے لو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ 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 جن کے آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم میرا غلام جدر سے چلتا ہے جدر کا رخ کر لیتا ہے شیطان کو رستہ چھوڑ کے بھاگے ان کے آگے نہیں یہ پیچھے انہیں سبھی گوڑاتے ہیں وہ فرماتے ہیں مجھے دھر رکھتا ہے اگر ساری مخلوق میں اللہ نے فرمایا نا باقی سب کو پکھ دیا اسے پکڑ لو تو میں ٹڑتا ہوں کہیں میں وہیں بولا ہوں خوف دھر اتنا اور پھر رحمت پھر فرماتے ہیں کہ اگر اسے یہ اعلان کیا ساروں کو اٹھا کے دوزخ میں ڈال دو ایک کو جنت میں ڈال دو دو بر کرتا ہے میں جانتا ہوں وہ میں ہوں گا یہ اس سبین کے اوپر امید راست تو اس کی رحمت اپنی طرح خوصت آؤ کہ کیا ہوگا اگر میرے عمال کو تو علا جیا اگر میرے بات میرے عمال پر آگئے میرے تیروں مرشد میرے شاہ کے کامے آپ ایک سب پہ اس طرح وہاں گھر میں بیٹا دعا کیا کر میں بھی کرتا تھا اپنے شرق سے بھی سیکھا کہ یا اللہ نامہ عمال نہ کھوننا آپ بڑے بازے طور پر فرماتے ہیں جس کا نامہ عمال اس سے کھولا وہ پھس جائے گا اس دنیا میں وقت نہیں ہے پانچ واجدے نوازہ سے ریپرڈی ہے دعا بھی ہونی ہے اپنے امان رات کی اوپر پر نگاہ رکھو جیسے میں نے پہلے کہا وہ تو اس کا عجر ملے گا ملے گا ملے گا ملے گا خیر کا عمل خیر کا کوئی بھی عمل کرو گے اس کا عجر ملے گا لیکن آج کا قرب قیامت کے فطروں میں ہم خیر کے عمل سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں اور شرق کے عمل میں حسنف ہوتے چلے جا رہے ہیں خیر کا عمل کی میں نے بات کی کسی کے لیے کوئی بھی اچھا کام کر دے اور شرق عمل یہ ہے کہ کسی کی طاقت رکھتے ہوئے کسی کی مدد نہ کرنا طاقت رکھتے ہوئے کسی کے کام نہ آنا طاقت رکھتے ہوئے کسی کے تکلیف کو دور نہ کرنا طاقت رکھتے ہوئے کسی کے لیے کوئی اچھا کام نہ کرنا یہ شرق کا کام ہے اور خیر کے کام ہوئی ہے جو سکر میں نے بات کی عزیز مبارک میرے میری تو بہت ساری روحانی اولاد کو یاد بھی ہوگی اور یقینی طور پر آپ نے صرف بیشتر تعداد اس وقت عزیزہ کی روحانی اولاد میں موجود ہے ایک ایک کو یاد ہوگا میں نے بات کی نماز روضہ حج زکاق کی اور بہت ضروری ہے کرنی چاہتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام کا دربار اعلیٰ لگوں گے اللہ علیہ السلام آپ فرماتے ہیں میں بات کر رہا تھا نہ اطاق کی کہ حکم اور اتباع جیسے آپ کو کرتا دیکھو بیسے کرتے چلے جاؤں جس طرح سے دربار رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ روشی ملتی ہے اسے اپناو بھلی پر یا سیرت پاک کی قطب ہر بندے نے اپنی ققیدت کا اظہار کرنے کی خاطر وفادار بندے نے وفادار امتی نے کئی کو جلدے لکھی لیکن وہ تو وہ ہے ہر بندے نے اپنی حاضری لگانے کی کوشش کی ہے پڑھا کرو دیکھا کرو تاکہ آپ بھی وہ کر اس رستے کو اپناو جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع قائدات ہے جس کو حاصل کرنے کے بعد سب سے بڑا آپ کو جو پیدا ہوگا آپ کی میں مرے گئے ضرور تکبر ختم ہوگا اور اس کو مارنا سب سے زیادہ ضروری ہے اس اتباع میں صرف ایک چھوٹا سا منظر تیزی سے رکھتے ہوئے وہ جو بات کرنے لگا تھا کر کے اپنی بات کو پانچ منٹ کے اندر سے مٹھتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کس چیز کے بارے میں اللہ کریم نے فرمایا کہ ان کی اتباع اتیار کرو میں تمہارے گناہ بھی سارے معاف کروں گا تمہیں اپنا دوست میں بتاؤں گا اور تمہارے گناہ بھی معاف کروں گا اتباع رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ وآلہ وسلم ایک راستے سے تشریف لجائے کر رہے تھے آنے جانا ہوتا آپ علیہ وآلہ وسلم تھے جو آپ کا راستہ مبارک تھا ادھر ایک ہاتھوں نے کام کرتی تھی کہ گھنڈگی بکھنٹی گھنڈگی بکھنٹی گھنڈگی بکھنٹی آپ علیہ وآلہ وسلم ایک دن تشریف لاتے ہیں کیا دیکھتے ہیں کہ ادھر آج کسی نے گالا نہیں ہے آج موجود نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ وآلہ وسلم جدہ تشریف لے جا رہے تھے ادھر تشریف نہیں لے جاتے ہیں آپ علیہ وآلہ وسلم اس خاتون کے گھر تشریف لے جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھنڈگی بکھرے والی کے گھر تشریف لے جاتے ہیں ادھر جا کے آپ دیکھتے ہیں کہ اس خاتون کا وہ بیمار ہے شدت سے کی بیماری ہے اٹھ رہے کے قابل نہیں ہے آسان اپنے نبی پاک کی بات اور اختیار کر اپنے نبی پاک علیہ السلام کی اتباہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جا کے اسے پوچھتے ہیں خیریت ہے آج آپ اٹھی نہیں ہے آج آپ جو کام کرتی تھی وہ آپ نے کام کیا نہیں ہے جب ارس کرتی ہے بیمار ہو تو آپ فرماتے ہیں تیری بیماری کی وجہ سے تیرا کوئی کام ایسا ہے جو رکا ہوا ہو جو میں کر دا لی جو میں کر دو جس کے تو اب اس وقت تو کچھ نہیں سکتی تو پریشان ہے تیرے معاملہ اقراب ہے کوئی ایسی چیز ہے جس کی میں تو فسی ہوئی ہے جو میں بیرے لیے کٹا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی ترلے علیہ مولوی صاحب یا جبے والا کیر صاحب نہیں ہے کائنات کے بادشاہ ہیں ہم تو کسی کو اپا نہیں جو اٹھات کرتے ہیں وہ جو نے اکم کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور یہی نعرہ اقراب یہی نعرہ اقراب اور انشاء اللہ یہی رے گا انشاء اللہ آپ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کوئی پانی شانی بھار کے لانے ہے میں بھر کے لئے ہوں کوئی کھانا شانا بکانا ہے میں بکا دوں کوئی گھر کچھ سپائی کرنی ہے میں کر دالوں آپ علیہ وآلہ وسلم کا یہ انداز مبارک یہ شان دیکھنے کے بعد آپ علیہ السلام نے تمام گندیوں کی صفحہی کا فرما رہا تھا میں جو بات کرنا چاہتا ہوں اس حوالے سے بڑی دور تک آپ کو لے کے جا سکتا ہوں اتبع رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اختیار کرو جو اس میں آگے ملتا ہے تو وہ میں پھر زور دیکھیں کہوں گا خدا کے لئے پکے نمازی بند کرو پانچ پکے نمازی شریعت بتارہ کے تمام حکامات و فرمودات کو اپنا کے رکھو یہ سلسلہ یہ طریقہ میں پیر رکھنا اس نے پاکے بڑھنا یہ تو آپ کو ایسے تو اصل میں اللہ کا قرم ایسا ہے کہ اتنا مقیمتی خزانہ آپ کو بیٹھے بٹھائی مل گیا ہے اس کے قدر نہیں ہے ایمان سے بڑھ کر کائنات میں کوئی چیز نہیں ہے میں بات سمیٹھتا ہوں جو حدیث مبارک بات کر رہا تھا اس میں بات سمیٹھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی دربار پاک ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا اونچھا کہ تم کس کے بارے میں حیال کرتی ہو کہ یہ مفلس ہے کمل ہے اس کے پاس کچھ نہیں ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارز کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کا قائدہ آگئے اس کے پاس کوئی بخریوں کا ہی بر اونٹ دنیا کا مامنا اس کو کبارے میں تکا جاتا ہے کہ یہ کنگلہ ہے اس کے پاس کچھ نہیں ہے آپ علیہ السلام کا فرمان مبارک سنیے اور نماز کو نماز بنائیے روزے کو روزہ بنائیے یہ جو دیتی ہے نا نماز وہ لیجئے روزہ جو دیتا ہے وہ لیجئے نماز برائی سے روکتی ہے تاکہ ناک میں کسی کے دل کو دکھانے سے بڑا جرم کوئی بھی نہیں ہے کوئی بھی نہیں ہے دل کو توڑنے سے بڑا جرم کوئی بھی نہیں ہے کسی کو تکلیف دینے سے بڑا جرم کوئی بھی نہیں ہے کاشا مطلب دین کی روح کو سمجھ سکیں ہم جان سکیں کہ اسلام ہے کیا جو چشمز ادنے کی بلا صاحب اکثر اس میں بھی بڑی خوبصورت گفتگو فرماتے ہیں کہ وہ پھیلا اور ایک ارکلاب پر پاؤ گیا لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تھی یہ عرب کے بوکبائے جو تلوار سے رہا بات نہیں کرتے تھے یہ امبیقی سمانے یہ خیقیات یہ تلواری رسالت مہاد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطا ہے دین ہے آپ علیہ السلام آپ نے فرمائے کہ نہیں اسے تو مفلس نہیں کہا جائے گا آگے جو آپ نے تشریح بیان فرمائی ہے وہ مجھے آج کا جگہ جگہ نظر ہو جو اور بے قیامت ہے جگہ جگہ ایک ایک چیز اگر خدا کی قسم ہے مجھے قسم ہے اس کی کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ اگر یہ عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی کا ذکر نہ نہ ہو کہ انہوں نے آم ہے تو کوئی ہے کہ سنشانی نہیں ہے قربے قیامت کی جو آقا علیہ السلام نے بیان فرمائی ہو جو آج میں دنیا میں مسلمانوں میں نہ دیکھتا ہوں جو باہر کے دنیا کو چھوڑ دیں جن کا ہم شکار نہیں ہے خیر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹا میری بات سنے گا بیٹیوں میری بات سنو گی نا کام آئے گی توانے بہت کام آئے گی مجھے کسی کے کیا لینا ہے یا مجھے کوئی کیا دے گا الحمدللہ سنوہ علمدللہ فقر نہیں ہے لیکن اس در کا کتنا ہوں کہ قسم ہے مجھے اپنے رب کی ٹائم دیئے میں یہ بیٹھے ہوئے احساس کسی کس کو کس کو ٹائم دیئے ہوئے مملکت کے سربران مملکتوں کے سربران ریکارڈ موجود ہیں ٹائم دیئے ہوئے میرا یہ کام جو ہے نا یہ مجھے ہلے نہیں لیتا اللہ 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 ہم باستان کرتے ہیں کسی صرف ہونا صدر صاحب کو کہ وہ خصی اللہ تھا کیوں نہیں میں کہتا ہوں میں کیا کروں یہ میری یو لعدہ ٹائم دیئے جاؤ ٹیک ہو جاؤ ٹیک ہو جاؤ مجھے ایسا رضیہ پڑھنے والا دلون نہیں آیا کر سب کسی تاظرہ دے سبحان اللہ سمجھو میری باتیں تمہیں کام آئیں گی میری باتیں تمہارے لیے کام آگے چلیے بڑی 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 معاملات تو ٹھیک کرنے کا پیس پاس لے گی آپ فرماتے ہیں کنگلا تو ہو ہے مفلس تو ہو ہے خالی تو ہو ہے دنیا سے جب مرا تو پہاروں کی معنی نمازیں ہیں پہاروں کی معنی نمازیں ہیں پہاروں کی طرح نمازیں ہیں روزیں توڑے چھوڑنے والا نہیں ہیں پہاروں کی طرح ہوتے ہیں حج زکاة آپ علیہ السلام فرماتے ہیں پھر یا ایک منٹ کے لیے میری ساری رہانی اولاد جانے ہیں اس کٹیرے میں پتہ ہے نہ تیش ہونے ہیں مجھے تو بڑا پر لگتا ہے ارماز اپنے آقا کے آگے عرض کرتا رہتا ہوں سوڑے اوپر ہم فرمانا اس کے آگے کھڑا ہوگے کوئی ایک ایسے دو بات کر سکتا ہے اس کے آگے یہ ککرے یہ فاکرے یہ یہ عمال دیکھ کے تو شرم آتی ہے آپ کو تو پتہ نہیں کچھ ہوتا ہوگا مجھے تو تھر تھری پہ جانگی ہے اور جب انہی علاموں سے چکا جب آپ نے فرمایا تھا آپ کے آگے عرض کی جو آپ نے فرمایا تھا کچھ تیاری ہے تو انہیں نے یہ نہیں کہا تھا آجی میں نے تو یہ کیاں یا قائل یہ کیتا ہے کہ وہ کیتا ہے اتنے روزیں نہیں ہن جاتے کھنے ایسا آنی میں نے بھی اس طرح ہاتھ باؤں دیتے ہیں باندھ کے رکھا کرو باندھ کے آؤ پکڑا ایک میں دکھاؤں سارے دکشوں بہتر دیوان بھی یہ کرتا ہوں پہلے اپنے پکڑتا ہوں پھر ہاتھ کو کہتا ہوں پڑو الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ استغفر اللہ ربی من كل زمد وعدوب اليک قفر لي سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ لازیم لا علاہ الا انت سبحانك عنی کلت من الظورنیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلک من شر ما خلک قل اعوذ برب الفلک من شر ما خلک قل اعوذ برب الفلک من شر ما خلک ومن شر غاسق نزاب قب ومن شر النفاصات في لوگات ومن شر حاسد نزاب قب بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس من شر الوسواس الخناص قل اعوذ برب الفلک من جنت والناس توبہ 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 یار اب توبہ یہ توبہ کرتے رہا تھے اللہ سے اس کی پناہ مارکتے رہا تھے آپ علیہ السلام نے وہاں کے نہیں یا ادھر تو آپ نے پاٹ دی پتہ نہیں مان آیا بھی اس کو یا نہیں کہ پتہ نہیں کچھ ہویا بھی نہیں لیکن یہ پکا ذہن میں رہا ہے کہ یہ تجھے ادھر بات تو ان کے والد و گرامی کی مغفرت کی ہے ان کی دناؤں کی معافی کی ہے لیکن ایسی جگہ میں آ کر ایسی معافل میں بات کے ہم کیوں نہ اپنے بھی گناہ معاف کر آ رہے ہیں اور وہ بڑا کریم ہیں اس سے جب پاہد ہے نا توبہ تو کہتا جاہاں سارے پیسرے بات نہیں یا میں کسی شکر ہے کسی خوش ساہد ہے خوش کی بات نہیں کر رہا میں اپنے حسرت رب کریم کی بات کر رہا کہ جس کے لئے قبلہ صاحب بڑا خوبصورت انداز میں فرماتی ہیں ایک دن عزیز ابراہیم علیہ السلام نے اس کی محبت میں ڈوب کر سے کہا آج کی کہ امار پیر کریم توبہ معاف کر دے جبرائیل احمین حاضر ہو گئے حرش کر لگی مانگا تو ہے پکارا بھی کہ جس کو تو آپ نے جس نام سے پکارا ہے کریم معاف کر جب وہ کریم معاف کرتا ہے تو کیا کرتا ہے فرمانے لگے بتائیے آپ ہی وہ معاف کرتا ہے نا تو جو راتیں چوریوں میں ڈکیتیوں میں برائیوں میں گزاری ہوتی ہے جو لمحات گندگی کا گھیر ہوتی ہے انہیں پاکیزگی کا دھیر بنا دے وہ بناہوں کے پاڑوں کو لیکی کے پاڑوں میں تبدیل کر دیتا ہے توبہ توبہ اور توبہ لیکن یہ آتی وہاں ہی ہے جیدر جب سر جا گیا بناہ میں روانے والی شہر اب بات کر رہا تھا کہ آپ علیہ السلام آپ فرماتے ہیں کہ وہ بندہ اُدھر کے کٹاری میں چلا جائے گا وہ پاڑوں کی طرح نمازے ہیں پاڑوں کی طرح روزے ہیں حج ہے یہ ہے وہ ہے آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اُدھر سے ایک بندہ آئے گا اور آکر ارز کرے گا کہ یا اللہ اس نے مجھے فلام وقت پر گالی دیتی اللہ کریم فرمائیں گے اُٹھاؤ اس کے کچھ عمال اس کے والے کر دو ایک اور آئے گا یا اللہ اس نے فلام وقت پر ایسی بات کی تھی مجھے دکھ ہوا تھا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اٹھاؤ اس کے کچھ روزے سے دے دو ایک آئے گا کہ یا اللہ یہ مریبت کرتا تھا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے پڑھاؤس کی کچھ باتیں سے دے دو لائن لگی ہوئی ہوگی شکایتیوں کی جو شکایت کر رہے ہوں گے کہ یہ ہماری اس نے ہماری قیبت کی اس نے ہمیں دکھ دیا اس نے ہمیں تکلیف تھی اس نے ہمارا حق مارا آپ علیہ السلام فرماتے ہیں وہ لائن لگی ہوئی ہوگی نمازیں روزوں کے پہاڑ ختم ہو جائیں گے لائن پھر ہوگی پھر جو آئے گا کہے گا اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کے گناہ آکے اس کے اوپر ڈال دوں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں یہاں تک کہ عمد تو اس کے پاس رہے گا کوئی نہیں بلکہ بدہوانیوں کے اس کے اوپر ڈھیر چڑ جائیں گے دل کرتا ہے توبہ بھی آپ سے کہائی اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں توبہ ایسی کرو کہ جو پختہ توبہ ہو نیت کرنے میں تو کوئی اگل نہیں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میرے رب کے نزدیک صاحب ایمان کی جو نیت ہے نا اس کے عمل سے بھی بہتر ہوتی ہے اور انسان خلوص ہے نیت سے نیت کرتا ہے نا تو اللہ کی مدد شاملی آل ہوتی ہے راستے پہ قدم تو چلواؤں نا ارادہ تو آپ کو کراؤں نا کیونکہ مشن یہی ہے آگے اللہ سے دعا کروں وہ آپ بھی کرتے رہے کہ یہ جو فتنیاں چار طرف اللہ تعالیٰ ان سے ہمیں ہوتی اور آپ کو معافی نہیں رکھیں آمین آمین وعدہ کرتے ہو کہ آج کے بعد آپ کے وجود سے آپ کے وجود جو ہے آپ کے زبان سے تم اس کی مجھے زمانت دو میں تمہیں جندت کی زمانت دیتا ہوں اس سے اس کے ذریعے سے کسی کا دل نہیں دوگے کسی کو تکلیف نہیں دوگے کسی کے لئے پوری باتیں نہیں کروگے یہ کام کرو کر کے دیکھو سکون ملے گا اتمنان ملے گا گناہ معاف ہوگے رب راضی ہوگا اللہ کریم اپنے فضل اور اپنے کرم سے آپ کی اس انتہائی خوبصورتی سے نافر پاک کو سجائے کہ سجانے پر آپ کی اس محنت کو ترچی کی کمیٹی عود درار اور اس ساری روحانی اولاد یہ دیکھ کر آنکھوں کو یقینی دور پر ٹھنڈک ملتی ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور اپنے کرم کے ساتھ سلام کے نالین پاک کے صدقے سے اس بحفر کو اپنے حضور قبول فرمائے اور قبلہ حجی مشتاق صاحب شریف صاحب ان کے بچے ان کے بھائی ان کا خوبصورت خاندار اللہ تعالیٰ انہیں سبر دے ان کو جنت اور فردوس میں آنا ترین مقام عطا فرمائے قبلہ صاحب علام کر چکے اس علام پہ اپنی بات کو سبیٹھتا ہوں آپ سب کے حصے میں ہم سب کے حصے میں وہ ماہ مبارک پھر آ رہا ہے الحمدللہ سمہ الحمدللہ ربی اللہ مبارک ہر سال بڑی خوبصورتی سے کراچی میں اسویخل پاک کا انعقاد ہوتا ہے اسویخل پاک کو آپ بڑی خوبصورتی سے زیادہ ہیں لیکن قبلہ صاحب نے بڑی خوبصورت رہنمائی فرمائی ہے کہ جدرے یہ خدرے پھوٹ رہے ہیں تو ملاد پاک کے حالے سے کوئی دربار اعلہ مدینہ منورہ کے حالے سے تو آپ کا کام یہ ہونا چاہیے کہ وقت اپنا ایک سیکنڈ بھی بہشہ میں نہ ہو جانے خود ضائع کریں بلکہ اور آپ کے اندر جذبہ بھر جائے اور زیادہ آپ سوچیں کہ اس طرف الحمدللہ انشاء اللہ کراچی کا تو بیسے بڑا مزہ آتا ہے جتا کیونکہ جب بھی بات ہوتی ہے پاکستان کی تو کراچی کے والے سے کہا جاتا ہے ہمیشہ کہ سجاوٹ میں کراچی پہلا نمبر لیتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ تعالیٰ آپ کے ذوق و شوش میں مزید برکتیں عطا فرمائیں اور اضافہ فرمائیں یہ واہ مبارک گھروں میں ہر حال میں جھنڈے لائٹوں کی ایک لڑی کم مسکا کم مسکا کیونکہ یہ دو اپنی قبر جگہ میں آتا ہے یہ تیرے قبر کی روشنی کا سباب ہے اور یہ جھنڈا پاک یہ جب لہراتا نا تو یہ بھی تیری قبر میں کوئی بھی آئے گا نا کوئی ایسا بیسا سوال کرنے کے لیے تو اس کو لہراتا دیکھتے جا راستہ لے یہ کسی کا ہے اس لیے جس قدر ممکن ہو گھروں میں سارے کمیٹی ایکٹیو اور پور طریقے سے اس باہر مبارک کو خوبصورتی کا ذات بنائیے اور یہ جو پروگرام قبلہ صاحب تشریف لاتے ہیں اس میں اس سال جو یہ ملاد پاک کی تقریب ہونا تو پس مزہ ہی آئے پس مزہ ہی آئے آپ کو بھی مزہ آئے انہیں بھی مزہ آئے مجھے بھی مزہ آئے کراچی کے جس سرزمین پہ یہ پسے سجے اسے بھی مزہ آئے کراچی کو بھی مزہ آئے ساری زمین کو بھی مزہ آئے ایٹی سوڑی تقریب سے کپیڑا انہیں کارک کی کوشش کرو ساری زمین کیوں دلد بنی ہے ہاں کچھ یوسفل پہ پوچھا کہ کیوں زمین آج دلھر بنی ہے ہاں کیوں زمین آج دلھر بنی ہے کچھ یوں نے کہا کہ زمین پہ آج پھر میں فیلے وہ صفحہ ہے کچھ یوں نے کہا کہ زمین پہ آج دلھر میں فیلے وہ صفحہ ہے کچھ یوں سے پھر میں پوچھا کہ کیوں زمین آج دلھر بنی ہے ہاں کیوں زمین آج دلھر بنی ہے کچھ یوں نے کہا کہ زمین پہ آج دلھر میں فیلے وہ صفحہ ہے کوئی سردائے 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 بنجابی آن دی ہے وہ کوئی سردائے کوئی جلدائے ایلاد منانا ہے سرکار لیانا ہے جی میں اسی باہول میں آج اٹھا کے بتائیے کہ اس طفح کسی تیاری کریں گے ایسا آپ نے اپنے بڑے اللہ خوب میں اور پور اچھے مہنے کے بھوکے اور کوئی سورت کا اخترہ میں آپ جو کراچی ڈویجن والے اپنے آکا علیہ السلام کی آنسان مناپے ہیں انگیل ہم نے اس طرح اس طرح خوبصورتی کا ساتھ کہ ہم نے آپ نے خوب کیاری کرنی ہے خوبصورتی کا ساتھ جگہ جگہ پر ہم انچانی ہے وقت پہنچنے ہیں وقت لیے آپ کا وہی ہوئی ہوئی جہروں لوگوں کو دیکھ کر جرود و سلام کرتے ہوئے اپنی آپی علیہ السلام کے اس پر رات پاک میں خوبصورتی کا ساتھ تیاری کرنی ہے اور اس کو خوب سے خوب اپنی استطاعت کے لطابق بنانے کی کوشش کیجئے ان کی شانت ہو ان کے رب کے روا کوئی جانتا نہیں ہے ہم نے اپنی حضورتی لگانے ہیں اور حاضرین کو خوبصورتی کے ساتھ انتہائی خوبصورتی کے ساتھ لگانے کی کوشش کیجئے نماز اثر پر کے ساتھ ہی پر ختم شریف ذکر اٹھو نماز اثر ادان ہو جو